پاکستانی سیاست میں انٹیلیجنس افسران کی مداخلت کے حوالے سے کئی ناموں کی گونج سنی جاتی رہی ہے انتخابات، سیاسی حکومتوں کو بنانے اور الٹانے، عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہونے، سیاسی جماعتوں کو توڑنے اور بنانے، میڈیا کو دبانے کے حوالے سے کئی جنرلز کے نام سامنے آئے مگر پاکستان کی حالیہ سیاسی تاریخ میں جس طرح لیفٹینٹ جنرل فیض حمید کی مداخلت کی خبریں سامنے آتی رہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی رواہ ورس 12 اگست کو پاکستان آرمی ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت لیفٹینٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف فیل جنرل کوٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا گیا آج فیل جنرل کوٹ مارشل کے اگلے مرحلے میں فیض حمید کو بازابطہ طور پر چار شیٹ کر دیا گیا ہے چار شیٹ کے مطابق فیض حمید پر چھے الزامات ہیں ان چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے آئی اس پی آر کے مطابق فیل جنرل کوٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بدمنی سے متعلق پر تشدد واقعات میں فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق علیہ دا تفتیش کی جا رہی ہے ان پر تشدد اور بدمنی کے متعدد واقعات میں نو مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں ان متعدد پر تشدد واقعات میں مضموم سیاسی اناثر کی ایمان اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہیں جبکہ فیل جنرل کوٹ مارشل کے عمل کے دوران فیض حمید کو قانون کے مطابق تمام قانونی حقوق فراہم کیا جا رہے ہیں رپورٹس کے مطابق فیض حمید کے خلاف ان تمام الزامات کے ٹھوز شواہد بھی موجود ہیں پاکستان کے اس انتہائی متنازع جنرل کو خود بھی علم تھا کہ وہ ہر طرح سے آئین و قانون سے بالاتر ہو کر یہ سارے معاملات کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ فیض حمید نے نومبر 2022 میں اسکری قیادت میں تبدیلی کے ساتھ ہی قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی چار شیٹ میں موجود الزامات سے واضح ہے کہ فیض حمید نہ صرف عہدے پر رہتے ہوئے بلکہ عہدہ چھوڑنے کے بعد بھی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہے پاکستان میں سیاستدانوں کے احتساب کی بے شمار مثالیں موجود ہیں مگر کسی سابق ڈی جی آئی کے محاسبے کی یہ پہلی مثال ہے یہ بات بھی اب ڈھکی چھوپی نہیں ہے کہ فیض حمید اپنے عہدے اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کس طرح ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ فراہم کرتے رہے ایسے میں دکھائی یہ دیتا ہے کہ فیض حمید پر لگائی گئی چار شیٹ کے قانونی کے ساتھ ساتھ دورت سیاسی اثرات بھی ہوں گے سوال تو یہ بھی ہے کہ فیض حمید پر لگی فرد جرم کیا اس سیاسی گٹ جوڑ سیاسی اناصر کے ایمان اور ملی بھگت پر بھی چار شیٹ ہے چار ماہ قبل فیض حمید کی حراست پر ان کو ملک آساسہ قرار دینے والے عمران خان کیا اس چار شیٹ کے بعد بھی اپنی رائے پر قائم ہیں اور سب سے اہم کہ کیا فیض حمید کے خلاف اس کاروائی سے بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے اسی معاملے پر پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو رہے گی پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن عصار، افتخار احمد، شہزا چودری اور زیغم خان صاحب آپ چاروں کا شکریہ پروگرام کا سوال آپ سبی کے لیے فیض حمید پر فرد جرم آئیت سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اختیارات کا غلط استعمال کیا بانی پی ٹی آئی کا معاملہ حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا یا حتمی مراحل کی طرف بڑھ گیا زیغم صاحب یہ آج جو فرد جرم سے متعلق معاملات سامنے آئے اور ان کا آغاز ہو گیا ہے کیا فیض حمید کے خلاف چار شیٹ پی ٹی آئی اور سیاسی گٹ جوڑ پر بھی چار شیٹ ہے میرے خیال اس کی ابتداء تو ہو گئی ہے اور یقیناً ہو گئی ہے کیونکہ جو اشارہ دیا گیا ہے کہ نو مئی کے واقعات پر بھی تفتیش کی جا رہی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ سیاسی اناثر کی ایما اور ملی بھگت جو الفاظ استعمال کی ہیں جس کی آسان انگریزی ہوگی کلیبوریشن اس کا مطلب اشارہ دیا گیا ہے کہ جنرل صاحب نے کچھ ایسے کام کیے جس میں ان کے ساتھ پولیٹیکل ایلیمنٹس کی پولیٹیشنز کی کلیبوریشن شامل تھی اور جب کلیبوریشن کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے تو پھر ملیٹری ایکٹ کے پہت اگر کوئی ایسا کام جو کسی فوجی نے کیا ہو اور اس میں کوئی کلیبوریشن سیویلین کی ہو تو ملیٹری ایکٹ میں اس کو بھی دھرا جا سکتا ہے شامل کیا جا سکتا ہے تو یہ میرے خیال ہے سب سے جو خطرناک بات پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے آج کی پریس ریلیز میں علامیہ میں ہے وہ یہ والی ہے کیونکہ اگر یہ کرنے کا ارادہ نہ ہوتا تو آج کی پریس ریلیز میں اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی اگر کہی گئی ہے تو اس کا مطلب اس پر کافی سنجیدہ تفتیش کی جا چکی ہے اور اس کے اوپر بھی چارڈ شیٹ جلدی آ سکتی ہے تو اس لحاظ سے عمران خان صاحب کے لیے خطرات جو ہیں وہ کافی بڑھ رہے ہیں اور یہ سب سے خطرناک مسئلہ تھا ہم نے پہلے ہی دیکھا کہ جی ایچ کیو حملہ کیس جو پھر اگین نو مئی سے متعلق ہے اس پر تو پہلے ہی ان کے خلاف چارڈ شیٹ ہو چکی ہے اور یہ اگر آگے بڑھتا ہے تو شاید یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا یہ بھی کیونکہ نو مئی سے متعلق ہوگا لیکن اس میں شاید ملیٹری ٹرائل کا بھی خدشہ موجود ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ملیٹری ٹرائل نہ کیا جائے یہاں پہ صرف جنرل فیض کا ملیٹری ٹرائل کیا جائے اور عمران خان والا جو پارٹ ہے اسی کیس کے ایک حصے کے طور پر سیویلین عدالت کو دے دیا جائے تو بالکل پی ٹی آئی کے لیے خطرہ موجود ہے لیکن آپ دیکھئے کہ خود جنرل فیض کے حوالے سے کتنی دکھ کی بات ہے یہ کتنا قابل شخص جس کو اس ملک نے اتنا کچھ دیا ایک گاؤں سے آنے والا شخص ایک عام شخص جس کو ادارے نے کیسا تراشا کیسا خراشا کہاں تک پہنچایا آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا اور وہ شخص اپنے آپ کو اپنے ادارے سے بھی بڑا سمجھنے لگ گیا کتنا دکھی بات ہے ہمیں سب ریسرچ کرنے والے سب گورننس پر کام کرنے والے یہ بتاتے ہیں کہ وہ ملک ترقی کرتے ہیں مضبوط ملک وہاں ہوتے ہیں جہاں ادارے افراد سے بڑے ہوتے ہیں اور جہاں افراد اپنے آپ کو اداروں سے بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں اور ایسے کام کرنے لگ جاتے ہیں جس سے ان کے ادارے انڈرمائن ہو اور جب ادارے انڈرمائن ہو تو پھر ملک بھی انڈرمائن ہوتا ہے تو پھر ملک کے لیے بہت خطرات ہوتے ہیں ملک ترقی نہیں کر پاتے ہیں چھ سال تک جنرل فیض اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک رہے اپنے چیف صاحب کے ساتھ مل کر جنرل باجبہ کے ساتھ مل کر اور کیسے افسوسناک وہ وقت تھا آپ ذرا تصور کیجئے کہ نیب کیا کر رہی تھی کس طریقے سے گورننس کو انڈرمائن کیا ہوا تھا نیب نے کس طریقے سے کاروبار کا بزنس کا ستہ ناس کر دیا کس طرح سیول سروس کو انڈرمائن کیا اور اس کا ستہ ناس کر دیا کس طرح پارلیمنٹ اس کے پارلیمنٹ کا جو اپر ہاؤس ہے اس کا جو چیف ہے یعنی میں سینٹ آف پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے چیئرمین فیض صاحب کی مرضی سے لگ رہے ہیں ایک میڈ رینکنگ افسر پاکستان کی پارلیمنٹ کو چلا رہا ہے پاکستان کی پوری سیاست میں کھلوار ہو رہی ہے ان چھے سالوں نے پاکستان کو جتنا پیچھے دھکیلہ ہے اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے اور اب وہ نٹ کریکر میں آگئے ہیں قانون کے شکنجے میں آگئے ہیں لیکن میرا خیال ہے اس میں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان کو اور ان کے ادارے کو کہ آخر چھے سال تک ان کو کیسے یہ موقع ملا کہ وہ جو چاہیں وہ اس کو کرتے رہے یہ میرا خیال ہے سب سے اہم سوال ہے کہ کس طریقے سے ہم آگے اس طرح کی کاروائیوں کے اس طرح کی اس طرح کی اس طرح کی ایمبیشن والے لوگوں کے ان کے راستے ہم کیسے روک سکیں ٹھیک ہو گیا لیکن بڑا ہم سوال آپ نے چھوڑا ہے آخر چھے سال تک کیسے یہ موقع ملا اس کو اگر ٹائم رہا تو میں دوبارہ اسی سوال کو ری فریس کروں گے آپ کے لئے حسن عصار صاحب کیا یہ جو آج فردے جرمائد کر دی گئی فیض امید پر اور ساتھ کہہ بھی دیا جو ان کا سیاسی گٹ جوڑ ہے اس کو تو آج کہہ دیا گیا کہ انہیں سیاسی سرگرمیوں کا حصہ بنے اور افیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی کیا بانی پی ٹی آئی کا معاملہ فائنلی اب کنکلونڈ کی طرف جا رہا ہے کہ ان کا پولٹیکل فیوچر اور ان کے معاملات کیسے تیہ ہونے ہیں ایک جملہ جو آپ نے بولا ہے اس میں آپ کے سوال کا جواب ہے چھے سال تک ایسا ہوتا رہا اور ایک ایسے ادارے کے اندر ہوتا رہا جو اس ملک کا وہ واحد ادارہ ہے جس کا انٹرنیشنل ریٹنگ میں کہیں کوئی مقام ہے باقی اپنی تاریخ اٹھا لیں تو آپ کو بہت سے جواب مل جائیں گے اب ایک زیر اطاب آدمی ہے دوسری بات یہ ہے زیغم صاحب نے ایک بڑی بھرکرو بات کر دی ہے اور میں ایک ویسے مجھے نہیں پتا یہ مسعود محمود ثابت ہوتے ہیں بہادری سے فیس کرتے ہیں کیا بنتا ہے اس میں اصل سوال جو یہ ہے کہ کیا بینی بانی پی ٹی آئے کا معاملہ حتمی مراحل میں داخل ہو گیا ہے تو عائشہ میرا جہاں تھوڑا بہت علم ہے اس سوالے سے تو یاد رکھنا سیاستدانوں کے بارے میں کوئی مرحلہ حتمی نہیں ہوتا قتل کے جرم میں سزا پانے والے کا لابارس زلفقار علی بھٹو جس کے لاش کے ساتھ چند ٹٹے پجے لوگ کھڑے تھے اب سندھ میں فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کن شخصیات کے مزاروں پہ رونک زیادہ ہوتی ہے اس کے مزار سے اس لئے حتمی شتمی کچھ نہیں ہوتا وہ پولیٹیشن ہے بات کریں فیض عمید صاحب کی ان سے مجھے دلچسپی نہیں ہے بکانز ایک بندہ والڈی زیرے عطاب ہے لیکن سوال اس میں اس میں اور ہے آپ نے دو بار ایک لفظ بولا کہ ایک شخص زیرے عطاب ہے تو کیا ہمدردی کی جائے اس کے جرائم کو پیچھے رکھ دیا جائے جو شخص زیرے عطاب ہے وہ کسی وجہ سے وہاں پر ہے جہاں موجود ہے بلکل نہیں چھے سال یہ آدمی مسلسل کرتا رہا دیکھو مجھ سے نہ کہلواؤ کچھ پاتے ہیں میں نے بے شمار کولومن کے بارے میں پڑھیں میرا باجبہ صاحب کے ساتھ ایک اچھا تعلق تھا آج بھی ہے اور میں ایک لائک دو مان ایک ہمدردی شمدردی یہ وہ کو میں ٹھیکے دار ہوں بلکل نہیں میں صرف ایک بات پہ توجہ آپ لوگوں کی چاہتا ہوں جو آپ نے خود آئیشہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا زیغم صاحب نے کیا چھے سال پاکستان میں اگر کوئی ڈھنکا ادارہ ہے وہ ہیں آم پوسید پاکستان مادہ تو تب ہے یہ رکے گا نہیں سلسلہ جب تک یار کچھ سال چھے مہینے دو مہینے ڈیڑھ سال چھے سال اور اتنی لمبی فیرست ہے جرائم کی میں نے کولمز پڑے ہیں اس پہ فیننچل بات تو آئی کوئی نہیں ایسا ایسا ہوربل باقیہ ہے کیسے لوگوں اٹھانا آپ لانا یہ پیسہ پوسا بنانا یہ وہ اس کا ذکری نہیں ہے چلے جو سوال بات میں کرنا وہ یہی سے رکھ لیتی ہے جو زیغم صاحب نے بات کی اس کو اس طرح رکھتے ہیں کہ چھے سال ایک طرف تو پھر ٹرننگ پوائنٹ کہاں بنا جو کہ اب نو کامپرومائز ہو گیا کہ جو جو اس کی لپیٹ میں آئے گا وہ دھر لیا جائے گا پھر کچھ تو ٹرننگ پوائنٹ ہے اس سب کے اندر نہیں کوئی ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے کیس ٹو کیس دیکھو آپ سارا فیلڈ مارشل یوک خانہ سٹیل لائک ہے میں نے دون کو دیکھا بھی کبھی نہیں میں تو سکول کوئنگ بچہ تھا کچھ سارے آمیر بساند ہے چلیں ٹھیک ہے نہیں پساند نا پساند کی بات نہیں میں نے کہا اور انسان پہلے دیکھتا ہوں باقی تو ادارے کا کام ہے آپ کے ادارے میں اگر کوئی بندہ لوٹمار مچاتا ہے تو کس کی رسپانسوبیلیٹی ہے بھائی ادارے کی لوجکل بات کریں ٹھیک ہے سال چھے مینے چھولوں کو بندہ کر لیتا ہے اور اتنا مطلب آؤٹ او دو بے جا کے اتنا عویس قسم کا جو میں نے کولموں میں پڑھا ہے میں نہیں جانتا کچھ بھی یہ ہر کوئی بندہ مگر بینگ انڈویجولل تو نہیں نا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نیکسس گروپ لوگ ہوں گے کچھ پہلے بھی گرفتاریاں ہوئیں اور ابھی سیویلینز بھی اس طرف معاملہ جائے گا بلکل ہوں گے سب کو لپیٹ میں لو بلکل آئیں گے سب ہی آئیں گے اور کوئی سسٹم کو اس طرح کا کرو کہ جب بندہ موجود ہے اس وقت اس پہ کوئی چیک حسولاً تو یہی بات بنتی ہے بلکل ٹھیک اگر آپ کو دس سال بعد پتا لگے چھوٹی سی بات کر رہا ہوں درست ہویا آپ کی ذاتی کمپنی میں اس طرح کا کام ہو ہونے دوگے فران فران انڈیفنیٹ پیریٹ باقی شہداد صاحب سے سوچھ لگے دیکھو ایک ہی ادارے کی کوئی ساکھ ہے اس مولک میں کہ وہاں کوئی کاؤنٹابلیٹی ہوتی ہے ڈسپلن ہوتا ہے فلانہ ہوتا ہے کمرت ہوتا ہے باقی تو رول گیا ہے سارا مولک کوئی انٹرنیشنل رینکنگ میں آپ کی عدلیہ سے لے کہ سارے مسکرے لگتے ہیں ایک کی ساکھ ہے ٹھیک ہو گیا تو اس سے تو بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا لیکن ہو گیا ٹھیک ہے یہ تو سوال ہے نا کہ ایسا نہیں ہوگا اور ایک طویل عرصے تک وہ سب ہوتا رہا افتخار صاحب آج بریسٹر گوھر صاحب نے یہ اس وقت نہیں ہوگا جب کوئی حاضر سروس اس کی لپیٹ میں آئے گا اوکی بعد میں پارے ہونے کے بعد تو بھر جو مرضی کرتے رہا ہوں ٹھیک